تو وہیں دوسری جانب ڈینگی مچھے کے وار تھم نہیں سکے ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے اٹھارہ نئے مریض سامنے آگئے ہیں گزشتہ چھ روز میں شہر میں ڈینگی کے تناسی مسردی کا مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ ایک طرف تو بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو وہیں دوسری جانب سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ڈینگی مچھے کے جو وار ہیں وہ تھم نہیں رہی ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے اٹھارہ نئے مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں لاہور سمیت صوبے بھر میں ڈینگی کے زبردست وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے بائیس نئے مریض سامنے آئے صوبے بھر میں بیالیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی گجراوالا میں تین، اٹک میں دو اور گجراد میں بھی ڈینگی کے دو نئے مریض سامنے آئے فیصلہ باد، شیخوپورا، قصور، بھاولپور، بھاولنگر اور راجنپور میں ایک ایک مریض میں ڈینگی کی علامات سامنے آئیں سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر علی جان کہتے ہیں کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خوشک رکھیں ڈینگی کی روگتھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں سیکٹری ہیلتھ کیر علی جان کا کہنا تھا معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن ایک صفر تین تین پر رابطہ کریں محمد بلال لاہور نیوز